بسم اللہ الرحمن الرحیم دی پرابرٹی آرڈ کے پلیٹ فارم سے محمد عساق آج آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اس ٹائم موجود ہوں ملوٹ روڈ پہ اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جے بلوک اور اوورسیز بلوک کو وزٹ کرواؤں گا ہمارے کافی کسٹوبرز ہیں جنہوں نے اوورسیز بلوک اور جے بلوک میں انویسمنٹ کی یہ ظاہری بات ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو اس کی لیٹسٹ ڈیولپنٹ سٹیٹس بتاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ اگر آپ اس کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں پارکیو سیٹی کسی بھی سوسائٹی جو اوورپنڈ اسلامباد لاہور میں ہے تو آپ یہ والے چینل جو پرابرٹی آرٹ چینل ہے یہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی جتنی ویڈیوز ہے وہ بروقت مل سکے اچھا ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے میرے گیٹ گزر گیا اور میں انٹر ہو گیا ہوں آپ سامنے دیکھیں یہ میں انٹر ہو گیا ہوں جے بلوک اور اور سیز بلوک میں اب اس بلوک کا یہ مطلب ہے کہ جیسی آپ اس روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں جو مین بولیورڈ ہے تو لیفٹ شائیڈ پہ آپ کو ملتا ہے جے بلوک ٹھیک ہے یہ پورا آپ کو جے بلوک انڈ تک جا کے مل رہا ہے یہ پورا جے بلوک ہے اور اگر آپ رائٹ شائیڈ کی بات کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا رائٹ شائیڈ پہ آپ کو پلوٹنگ بغیرے نظر آ رہی ہے یہ ہے جی اوورسیز بلوک اب اس میں دیکھیں مختلف رائے ہیں اب جیسے جے بلوک ہے یہ اوورسیز بلوک سے پہلے لانچ ہوا تھا تو اس میں دیکھیں تو کافی زیادہ کٹنگز ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ پلوٹ ہینڈ اوور ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی بات کریں اوورسیز بلوک کی تو اس پہ بھی ماشاءاللہ کچھ حد تک جو ہے پلوٹنگ ہو گئی ہے روڈز بن گئی ہیں سٹریٹ لائٹس اور یہ گلیاں وغیرہ یہ ساری تیار ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے تو انشاءاللہ جو ہے بات کریں گے اپنا جے بلوک کے اوپر اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا وزٹ کروا رہے تو یہ لیفٹ پورا کا پورا آپ کو جے بلوک مل رہا ہے اس سامنے تک آپ نظر آ رہی ہے آپ کو جے بلوک مل رہا ہے اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس مختلف قیمتیں ہیں اگر آپ پرائیسز کی بات کریں تو نوے لاکھ اس ٹائم فریش بوکنگ میں آپ کو ملتا ہے جے بلوک میں ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ اس کی اوڈریڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایٹی فائف لیک سے لے کر ایٹی لیک تک آپ کو بیلوٹڈ پلوٹ مل جاتا ہے جس میں آپ کو ففٹی پرسنٹ اباؤ اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ پوزیشن پلوٹ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے بلکل سیار پلوٹ صحیح ہے میں نے گھر بنانا ہے تو پھر آپ کو وہ پوزیشن پلوٹ بھی ہم دے سکتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی لیک میں ٹھیک ہے نائنٹی سے ابہ ہو جاتا ہے کچھ چارجز وارجز پے کرنے کے ساتھ اور اگر بات کروں اور سیز بلوکی تو ماشاء اللہ اس میں آپ کو ایک تو ڈیولپنٹ چارجز انکلوڈ ملتے ہیں پیمنٹ پلان کے اندر کسی قسم کا اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو بعد میں کوئی چارجز پے کرنے پڑے اس میں سارے کے سارے جو چارجز ہیں خاص سپر ڈیولپنٹ چارجز وہ انکلوڈ ہیں اگر اس کے کرنٹریٹ کی بات کروں تو پانچ ملہ پچھتر لاکھ روپے میں ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو بنتی ہے اٹھارہ لاکھ پچھتر لاکھ روپے اور تقریباً چھے سے سات لاکھ روپے آپ کی ہر تین مہینے کی انسٹالمنٹ بنتی ہے جو ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے یہ ناظرین پورا کا پورا آپ کو اورسیز بلوک ہے اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کافی زیادہ سٹریٹس بن گئی ہے اور میں نے لاسٹ وزٹ جب کیا تھا تو اس مشینری تک کام تھا باقی آگے کچھ نہیں تھا لیکن اگر آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی لیفٹ رائٹ پورا کا پورا اورسیز جو ہے وہ وائٹ ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر دن کے حساب سے ہمیں چینجنگ ملتی ہے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم دیکھیں ہمارا ریسٹ کرنے کا مقشد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جن کسٹومرز کو یہاں پر بلوٹ دیئے وہ انشاءاللہ ایک بار ان کو ڈیلیور کر کے دیں گے اور جیسے جیسے آپ کی انسٹالمنٹ آئے گی اس حساب سے یہ لوگ ڈیلیور کر کے دیں گے اور کافی بڑی لینڈ آگیا آخر تک پورا قبور آپ کو اورسیز بلوک مل رہا ہے اورسیز بلوک میں ہمارے پاس مطلب اول ڈریڈ پہ بھی بوکنگ آئی تھی جو کہ سکسٹی فائی فلیک والی بوکنگ تھی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فورٹی پرسنٹ اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے اور کچھ پروفٹ اور جو انسٹالمنٹ ڈیو اماؤنٹ ہوتی ہے بس وہ آپ پے کریں پروفٹ دیں اور آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سی آپ کو جو ہے اماؤنٹ زیادہ پے کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ فریش کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اورسیز بلوک کے ایک تو یہ خاصیت ہے کہ اس میں روڈز وغیرہ کا سٹرکچر ماشاءاللہ بہت بہترین بنائے گیا سیم جو میں نے آپ کو پیچھے بلوک بتائے ہماری آپ ویڈیو دیکھیں جس کی میں نے پورا وزٹ کیا ہے پارکیو سیٹی کو تو وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مکمل ڈیٹیل کے بتا چل جائے کس نویت کے پروجیکٹ بنیں گے کس نویت کے بلوک ہوں گے تو ماشاءاللہ پارکیو سیٹی ہر دن کام کر رہی ہے کسی قسم کی اس میں رکاوٹ نہیں ہے اور فیک پروپیگنڈا لوگ تو پیلاتے رہتے ہیں ظاہری بات ہے جب کبھی پروجیکٹ کام کرے گا کامیاب ہوگا تو کچھ لوگوں سے نہیں دیکھا جاتا تو ماشاءاللہ یہ ابھی ان کا جو ہے ڈیولپنٹ سٹیٹس ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بہت بڑے بڑی ماشینری لگائی ہوئی ہے چونکہ آج سمجھے لے کہ چھٹی کا دن ہے اس لیے یہ ماشینری کھڑی ہے ورنہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا اچھا اس کی اگر بات کروں تو یہ سیڈی اے زون فور کے اندر لوکیٹ کر رہے ہیں پارکیو سیڈی اسلامباد اور بڑا ایزی ایکسس ہے اگر آپ اسلامباد سے آتے ہیں سہرینہ سے آتے ہیں یا اگر آپ ہائیوے سے آتے ہیں تو بڑا ایزی لی آپ دس سے پندہ منٹ میں اس سوسائیٹی کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اسلامباد میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت بڑا اسلامباد ہے یہ کہ شروع ہوتا ہے تک جاتا ہے اور یہاں سے گراب بہت دور تک جاتا ہے ایکسپینڈ ہو گئے چونکہ اسلامباد ایکسپینڈ ہو گئے تو ابھی لوگ راول پنڈی کو بھی اسلامباد کہتے ہیں لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ریال اسلامباد ہے ریال اسلامباد کے اندر ایکسٹ کر رہا ہے آپ اس کو میپ کے اوپر بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی ہم جو آپ کو پروڈیکٹ دے رہے ہیں وہ انتہائی بہترین دے رہے ہیں تو میرے جتنے بھی اور سیز بھائی ہیں پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ انویسمنٹ کی ہے چونکہ میں نے کافی پلوٹس دیئے ہیں میں اور سیز بلوک میں تو وہ یہ صورتحال دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ سٹریٹس و خیرہ بن رہی ہیں اور جتنا جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ انشاءاللہ ٹائم لی پیمنٹ کریں گے ان کو یہ پلوٹ کے جو قبضے ہیں وہ سارا کا سارا ملے گا اس طرح بالکل نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے اور سیز بلوک میں پلوٹ لے لیا اور آپ کو جو ہے نہ کسی کی زم کا قبضہ مل رہا نہ بیلٹ مل رہا انویسمنٹ کے لیے آپ انشاءاللہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم خود بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں آپ کی اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اپنے خود گھری بنائے ہوئے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے ہم دونوں کام کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈیولپر ہوں اس میں صرف اور صرف آپ کو ہاؤسز بندل پر گھر بنا کے دے سکتا ہوں باقی یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا ایک لان رکھا گیا حالانکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دس پندرہ عرب کے تو یہاں پہ پلانٹ آ سکتے تھے یہ لوگ بیچ بھی سکتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے جب سوسائٹی بنانی ہوتی تو اس میں آپ کو خوبصورتی بھی دینی ہوتی ہے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دینی ہوتی ہے کہ کسٹومر ایکٹریکٹ ہو اور جو رہائشی ہے خاص طور پر جوہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے لیے ایسے کوئی گراؤنڈز ہو جہاں پہ وہ آکے بیٹھ سکے انجوائیمنٹ کر سکے یہ پورا کا پورا آپ کو پارک نظر آ رہے یہ سامنے پورا پارک پارک دکھائیں کتنا خوبصورت نظر آ رہے اور یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر یہ کمرشل ہب بنا دیں تو انتہائی بڑا پیسہ کما سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو میں ایک بات دا ہوں یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً سو فٹ کی ایک روڈ ہے سو کی وہ دو سو فٹ کی مین روڈ ہوگی لوگ کیا کرتے ہیں پچاس اور اسیس فٹ کی روڈے بناتے ہیں فٹ پات تو دیتے ہی نہیں ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا ایک جگہ میں پانچ مرلے کا پلوٹ آ سکتا ہے مطلب ایک پٹی پانچ مرلے کی آتی ہے تو کتنی سو پلوٹ تو ایک پٹی میں آپ کا آگیا سیدھا سیدھا اور اس کو آپ ملٹیپلائے کریں پھر جو رقم ہوگی مطلب ڈیوالپر کتنا پیسہ کما سکتا ہے اگر وہ چھوٹی سی زمین کو اپنی ایوٹلائز کر کے اس کو ختم کر کے کوئی پلازا کھڑا کر دے لیکن یہ نہیں ہوتا جب آپ کسی ویل ڈیزائن ویل سوسائیٹی میں پلوٹ لیں گے یا وہ کنسٹرکشن کریں گے تو ظاہر ہی بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو بڑے خوبصورت روڈیں ملیں گی سٹریٹ ٹلائڈ ملیں گی بڑے بڑے راؤنڈ آباؤٹ دیکھیں اتنے بڑے راؤنڈ آباؤٹ کا کیا مقصد تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کا مقصد یہ ہے کہ کل کو اگر ٹریفک زیادہ ہو جائے تو یہ راؤنڈ آباؤٹ چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ ٹریفک آپ کی بڑے ایزیلی گزر سکتی ہے کیونکہ آگے کا آپ نے سوچنا ہوتا ہے اور یہ جو اسلامباد ہے مثال یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سی ڈی اے سے بہت اوپر کی چیز ہے یہ اس کو چار سال تین سال ہوئے لانچ ہوئے یہ سارا کا سارا ایک نئے موڈرن طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے جتنے میں ہمارے سیکٹرز ہیں ایف سیون یا ایف سیکس جتنے بھی اسلامباد سیکٹر ہیں وہ پرانے آج سے بیس پچیس سال پرانے ہیں تو وہ فیسلیٹیز جو وہاں پہ نہیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پارکیو سٹی آپ کو یہ والی فیسلیٹی دے رہا ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ مطلب انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی گیس بجلی پانی ہر طرح مطلب ایک سمارٹ سسٹم بنایا ہے انہوں نے کسی قسم کی آپ کو جو ہے تنگ روڈ نظر نہیں آئے گی بڑی خوشادہ روڈے تو یہ ساری چیزیں کرنے کا مکشد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے اگلے پچاس سو سال کے لیے ڈیویلپر کام کرتے ہیں اس تک تاکہ ہمارے جنہیں کسٹومرز ہیں جنہوں نے اس میں پلوڈ لیا انویسمنٹ کیے ان کے لیے کل کو بہتری ہو آج انشاءاللہ اپنا پلوڈ لیں کیونکہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے آج اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو انسٹالمنٹ پر پڑے گا ورنہ پانچ سال بعد آپ کہیں گے کاش میں لے رہے تھا یہ ہم نے سنے لوگوں سے بھی اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ آج سے تین سال پہلے مجھے پلوڈ مل رہا تھا ہوئے ہوئے اٹھارہ لاکھ کا پلوڈ تھا آج تو ایک کروڈ ہے لیکن یہ چیزیں اگر آپ ابھی سے کریں گے ابھی سے امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور پراپٹی آرٹ سے رابطہ کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو آنے والی جتی جو سوسائٹیز ہیں یا جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کی جو ہے گاہے بگاہے آپ کو ڈیٹیل ہم سینڈ کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ریٹ چل رہا ہے آج یہ چل رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو جو ہے پراپٹی کے بارے میں علم ملے گا کہ بھئی آج کونسی پراپٹی خریدنی چاہیے کس ٹائم آپ کو پراپٹی بیچنی چاہیے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو سرکل میں گماتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا فیلوک کے لئے اتنے ابنے بھائی محمد اس حق کو دیں اجازت اگری ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ